اسلام علیکم کیا حالہ ویورز یہ دیکھیں ہمیں مٹھائی ملی ہے ٹونٹی سیون کی رات کو مسجد سے اور یہ ساتھ ہم نے گفت دیئے امام صاحب کو اور یہ میں نے وینس ٹے والے دین اس سے دو ٹونٹی سیون سے دو دن پہلے کی یہ ویڈیو ہے یہ میں نے افطاری اپنے نیبرز میں بیجی اور ان کے لیے یہ میں باکسز بنا رہی ہوں یہ میں نے چنہ چارٹ بنائی تھی ساتھ میں میں نے فروٹ رکھا مکس فروٹ ایک تھا جوس کا ڈبا ساتھ میں کھجوریں تھیں ساتھ میں پیٹیز تو یہ سارے میں نے باکس بنا کے بیگوں میں الگ الگ بیگ بنا کے نیبرز کے تو یہ میں نے ان کو نیبرز کو ڈسٹریبیوٹ کروایا تھا کہ کچھ نیبرز کے گھر میں میرے حسابن دینے گئے تھے اور کچھ کا جو ہے میری بیٹی دینے گئی تھی تو یہاں پہ میری بیٹی بھی ساتھ میں ہیلپ کر رہی ہے لیکن وہ جو ہے فروٹ وغیرہ بنانے میں ہیلپ کر رہی ہیں بیگوں میں ڈال رہی ہیں فروٹ وغیرہ اور میں نے ادھر چارٹ جو ہے وہ باکسز میں ڈال دی تو اس طرح کر کے ہیلپ کے ساتھ میں ہم نے یہ سارا کام نبتہ دیا تو کافی اس دن کافی بیزی دن رہا میرا کہ اپنے لئے بھی افطاریہ بھی بنانی تھی تو وہ بھی ہم نے تھوڑی سی چنہ چارٹ ہم نے پھیرا اپنے لئے پھیراکلی تھوڑی ساتھ میں میں نے فروٹ چارٹ بنائی تھی فروٹ چارٹ تو لازمی ہے میرے گھر میں تو ابھی آپ لوگوں کو میرا چینل اگر پسند آئے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں اور کامٹس میں ضرور بتائیں آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں میں آپ کے کامٹس کا انتظار کروں گی تو ویڈیوز دیکھنے کا پسند کرنے کا بہت شکریہ تو ابھی یہ دیکھیں ساتھ میری ہیلپ کے ابھی تک ہم فروٹ جو ہے وہ ڈال رہے ہیں تو یہ کافی زیادہ بیگ تھے تو زیادہ سی بات ہے ایک ایک بیگ جو ہے وہ لگ لگ ہم ڈال رہے تھے فروٹ وغیرہ اور پھر ساتھ میں اگٹھے ٹیبل پہ رکھے جا رہے تھے کیونکہ کافی سارے باکس تھے تقریبا میں نے میرے نیبرز وغیرہ کو میرے تقریبا دس بارہ گھر تو بانی گئے تھے جن کو ہم نے دیئے کہ میری روڈ پہ کافی اپنے پاکستانی مسلم فیملیز ہیں تو ان کو ہم ہر سال وہ ہمیں بھی دیتے ہیں تو ہم ان کو بھی دیتے ہیں تو اس طرح ہمارا چلتا رہتا ہے سسٹم یعنی کہ صرف رمضان میں ہی رمضان کے علاوہ بھی ہماری ان کے ساتھ کافی اچھی سلام دعا ہے اور ہم ان سے کافی ملن ملتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو رمضان کے علاوہ بھی تو باقی ہماری مکس کومنٹی بھی ہے ہماری روڈ کے اوپر ان سے بھی ہماری ہیلو ہائی ہوتی رہتی ہے لیکن اس طرح ہم فوڈ ویرا نہیں ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے تو یہ دیکھیں ابھی میں اپنے لیے جو ہے فروٹ چارٹ بنا رہی ہوں فروٹ چارٹ تو لازمی ہے یہ تو ہمارے گھر میں رمضان میں فروٹ چارٹ نہ بنے تو مجھے تو کچھ ہونے لگتا ہے کہ میں خود فروٹ چارٹ جو ہے بہت زیادہ کھاتی ہوں مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو یہ تو لازمی ہر روز بنتی ہے اور وہ بھی فریش یہ نہیں کہ رکھ دو کبھی تھوڑا ہو جاتا ہے کہ تھوڑی سی بچ جائے لیکن میں کوشش کرتے ہوں کہ اس کو سہری میں حتم کر دوں کہ میں سہری میں بھی فروٹ چارٹ ہی زیادہ تار کھاتی ہوں تو زیادہ تار بہت کم ہے جو کہ بچے لیکن اتن ہارڈلی بچتی ہے تو یہ سارے مکس فروٹ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ فروٹ لازمی ڈالنا ہے یعنی جو گھر میں اویلیبل ہے وہ ہم نے ڈالنا ہے تو جو نہیں ہے وہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس میں تھوڑے میں یہاں پہ کین بھی ملتے ہیں فروٹ کے تو وہ بھی میں ایڈ کر لیتی ہوں تو مجھے اس میں تھوڑا سا لیکویڈ اچھا لگتا ہے تو میں فروٹ کا جو جوس ہوتے ہیں جوس کے ڈبے کبھی وہ ڈال دیتی ہوں نہیں تو زیادہ میرے پاس جو کین ہوتا ہے اس کے اپنے اون سیرپ ہوتے ہیں تو وہ میں لازمی ڈال دیتی ہوں اور اس میں مجھے تھوڑا سا ٹماتو سوس اور اس کے بعد چنہ چاٹ کا جو مسالہ ہوتا ہے مجھے فروٹ چاٹ کا مسالہ نہیں پسند مجھے چنہ چاٹ والا پسند ہے کہ وہ زیادہ سپائسی ہوتا ہے تو میں وہ ڈال دیتی ہوں تو اس فروٹ چاٹ میں کوئی اتنا زیادہ اتنا نہیں ہے کہ بھی یہ مسالی ہیں وہ مسالی اتنا حاصل کچھ نہیں بس آپ فروٹ کاٹ لیں اور اس کے بعد آپ اس میں مسالہ ڈال دیں فروٹ چاٹ کا ڈال دیں یا چنہ چاٹ جو بھی آپ کو پسند دو اور مجھے ٹماتو سوس اچھی لگتا ہے میں ٹماتو سوس ڈال دیتی ہوں ساتھ میں اور کبھی جو ہے منگو کا جو پلاپ ہے وہ بھی ڈال دیتی ہوں وہ مرضی ہے اگر ہے تو ڈال دو نہیں تو اتنا حاصل وہ میں تھوڑا سا ڈالتی ہوں کوئی اتنا زیادہ نہیں تو اس طرح کر کے میری یہ فروٹ چاٹ ریڈی ہو جاتی ہے ہر ایک ڈیفرنٹ سٹائل ہوتا ہے میرا یہ سٹائل ہے فروٹ چاٹ بنانے کا کئی دفعہ کریم بھی میں ڈال دیتی ہوں لیکن کریم والی مجھے خود سے پسند نہیں ہے تو اس لیے میں بہت کم پی یہ پورے رمضان میں وہ کریم ڈال کے صرف ایک دفعہ بنائی تھی وہ بھی تھوڑی سی ایک چھوڑا سا بال بنایا تھا کہ میری بیٹی کو چھوٹی بیٹی کو بہت پسند ہے تو وہ میں نے تھوڑا سا اس کے لیے میں نے بنا دی تھی کہ وہ روزانہ کہہ رہی تھی کہ مجھے دیم بنا کے تو پھر میں کریم لا کے تو میں نے اس کو وہ تھوڑی سی بنا کے دی یہ فروٹ چاٹی میری پوری فیملی کھاتی ہے اور یہ رمضان کے علاوہ بھی میں اکثر یہ فروٹ چاٹ بنا لیتی ہوں تو اسی طرح سارے فروٹ چلے جاتے ہیں مجھے پرسنلی جو ایپل ہے وہ بلکل پسند نہیں ہے میں نہیں کھاتی تو یہ فروٹ چاٹ میں مجھے ایپل مل جاتا ہے یا پھر جب میں سیلیڈ بناتی ہوں مکس سیلیڈ تو اس میں میں ایپل ڈال لیتی ہوں تو اس طرح وہ میں اس طرح ایپل کھا لیتی ہوں لیکن اکیلہ ایپل مجھے بلکل بھی پسند نہیں ہے تو یہ مجھے ایک اچھا سورس لگتا ہے کہ چلو اسی طرح سارا فروٹ جو ہے اب مکس فروٹ کی طرح آپ یہ کھا سکتے ہو تو اس طرح ہمارا افتار جو ہے فروٹ چاٹ کے بنا تو بڑی مشکل ہے تو ابھی یہ فروٹ چاٹ بن رہی ہے ہم نے چنہ کی چاٹ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ریڈی ہے پہلے ہی وہ ہم نے ٹیبل پہ رکھ دی ہے بیٹی جو ہے سارے بردن وہ گیرہ ریڈی کر کے رکھ رہی ہے پیٹیز ہماری بن چکی ہوئی ہیں وہ ہماری اون میں رکھی ہوئی ہیں کہ اون گرم ہے تو اس میں ابھی ٹائم تقریبا تقریبا میرے حال میں بیس منٹ رہ گئے تھے روزہ کھلنے کو تو اس چکل میں اس کو اندر رکھا کہ وہ گرم گرمی پیٹیز اچھی لگتے ہیں تھنڈی ہو جائیں تو وہ ان کا ذائقہ جو مجھے نہیں پسند وہ ان کی اچھا نہیں لگتا تو اس لئے ہم نے اس کو ہلکی آگ کے اوپر اون میں رکھا ہوا ہے سلو کے اوپر دم پہ آپ کے اہلے رکھا ہوا ہے تو یہ دیکھیں میری چارج جو اپنی فائنل جو مرحلے ہیں ان میں پہنچ چکی ہے تو ابھی ہم ان کو اس کو بھی ٹیبل پہ رکھ دیں گے تو یہ ہماری شام کی افتاری کی تیاری وینسٹے وارے دینے اس دن تو ہم نے اتنی رش رش میں یہ سارا کام کیا تھا کہ مجھے خود یقین یہ آتا تھا کہ یہ سارا میں نے کام کر دی یہ دیکھیں ابھی یہ چارٹ جو ہے یہ ابھی ہم ڈال رہے ہیں ٹری میں تو پہلے جو ہے وہ ہم نے ٹیبل بڑھے ہوئے تھے بڑھا ہوا تھا ٹیبل سارا ہمارا افتاری کے دینے کے لئے تو یہ بیٹی گئی تھی ابھی نیبرز کو دینے کے لئے تو ابھی یہ دیکھیں میں ترابیاں پڑھ کے پڑھنے گئی ہوتی تو یہ ابھی تھس ڈے کا دن ہے اور یہ میں نے اپنی بیٹے کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آج اس نے فروڈ چارٹ بنانی ہے تو مجھے بڑے تنگ کر رہے تھے کبھی کچھ کبھی کچھ تو میں نے اپنے ایک بیٹے کی ڈیوٹی لگائی کے چلو بھی آج تم نے فروڈ چارٹ بنانی ہے تو اسی طرح میں ان کو کام دیتی رہتی ہوں کہ یہ کرو وہ کرو کرتے بوسلو ہیں لیکن الحمدللہ کر لیتے ہیں اور دوسرا والا جو ہے اس کو میں نے نکالا تھا اس کو بولا تھا میں نے کہ تم نے سارے ٹیبل کے اوپر ساری ڈیشیز وغیرہ وہ نکال کے رکھنی ہے پانی رکھنا ہے جوس رکھنا ہے تو اس طرح وہ بھی اپنا ایک کام کر رہے ہیں اور ان کی باتیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں نون سٹاپ یہ چپ تو ہوتی نہیں ہے تو ہر وقت ہم کہتے ہیں یہ چڑیاں ہیں جو ہر وقت بولتی رہتی ہیں اور ان کا یہی بہانہ ہوتا ہے کہ کوئی کام لگا دو تو یہ باتیں بھی کرتے رہیں گے اور کام بھی ہوتا رہے گا تو اس طرح مجھے بڑی سہولت ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں ابھی یہ فروڈ چارٹ فروڈ چارٹ دے کے بنا دی اس نے ابھی یہ جب مکین والا جو ڈبا ہے یہ بھی ڈال دی ہے میں اس کو بتا رہی ہوں میرے سے بار بار پوچھ رہے اب کیا ڈالوں اب کیا ڈالوں تو اس طرح میں اس کو بتا رہی ہوں میری ہیلپ کے ساتھ میں وہ چیزیں بنا رہے ہیں زیادہ تر اس ان کو میں نے کہا بس یہ سارے فروٹ ہے کہ دو لو پہلے اور پھر ان کو کٹ لو تو یہ سارا اس نے خود دی کیا ہے صرف اینڈ میں میں نے اس کو بولا تھوڑا سی ٹوماتو سوس ڈال دو تھوڑا سا چارٹ مسالہ ڈال دو بس اس کے علاوہ سارا اس نے خود دی کاٹا خود دی سب کچھ کیا تو یہ ہم مجھے اب ماشاءاللہ سانی ہو جاتی ہے تو یہ ہم ستائیسویں کی رات ہے ہم مسجد میں ہیں اور یہ ہم نے جو امامز ہیں ان کو ہم نے گفٹ دیئے تھے لیڈیز کی طرف سے اور یہ سویٹس ہیں بعد میں جب پہ قرآن ہتم ہوا تو یہ سویٹس ہم نے بچوں میں بانٹی دی تو یہ ہم سب لیڈیز جو ہیں کنٹیبیوٹ اس طرح کرتے رہتے ہیں تو یہ میرا لاسٹ ویک کا آپ کے ساتھ میں اپنی یہ شیئر کر رہی ہوں تو اسی کے ساتھ یہ دیکھیں میں فجر تک رکھی تھی تو یہ ہم فجر کا آپ کو دکھا رہے ہیں ستائیسویں کی رات فجر تک تو یہ فجر کے ٹائم پہ لیڈیز کا حال ہے کہ جو بالکل حالی ہو چکا ہے اور ہمارا دس سے پندرہ لیڈیز اس وقت ہم اندر ہیں اور ہم فجر کی نماز پڑھ کے جائیں گے تو اسی کے ساتھ اجازت اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا